حلاؤ شہباز اور سی سمیں پربو کا آتما آپ کے کاموں میں آشیشیں دے گا بھی سیسے شمسی کے نام میں حلاؤ شہباز پویتراتما جی میں پناتھر کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور اسی سمیں میرے پربو تیرا انگرہ ہونے پرمیشور اور سی سمیں پویتراتما جی آج جو لوگ اس فاجل کا برانچ میں ہاتھ ہلا رہے ہیں پرمیشور ان کے گھروں میں مرائیکل پر مرائیکل ہونے پائیں شمسی کے نام میں آج سے بڑے بڑے کام ان کے سفل ہونے پائیں شمسی کے نام میں فاجل کا برانچ کو بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں پتھریاں ٹیومر کینسر شوگر جائیں شمسی کے نام میں آج سے پویٹرات مجی جو لوگ اسی سمیں پرمیشور ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں ان کے گھروں میں پینسیں ڈبل ہونے پائیں ان کے کام ڈبل ہونے پائیں پرمیشور ان کی اسیشن ڈبل ہونے پائیں انجل پروائیڈ کرتے ہیں شماسی کے نام میں بلو آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ جو اور سے تاریف کرو اس کیمرے والے کو مرگا بنا دیر اٹھا کے تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ شاماش ہاں جلدی سے ہاں جو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں بیچ پکڑا ہے اٹھاؤ شاماش اپنے ہاتھوں میں بیچ جو کو آج پربو کو پھیٹ چڑھانا ہے جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں میں بھائی شامانی کر رہا ہوں آتمہ میں ہو کر پربو کی عورت سے جن لوگوں نے یہ بولتے ہیں کہ میرا کام اب تک نہیں ہوا آپ کو اب بشواس کرنا ہے ابھی اسی سمیں سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے گوگل پہ جو بھی کوئی آپ ڈال رہے ہیں جو لوگوں آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ کو بیچ اپنے پکڑنے اپنے موبائل سے آپ سے ایسے بھی اکاؤنٹ سے پاڑ ڈال رہے ہیں میں پھر کر رہا ہوں بول کر کہوں آج کہوں میرے پیچھے بولو پرمشور سب کو پرمشور میں تیرے درشن کا پیاسا ہوں پرمشور میں آج تیرے درشن کرنے کے لیے یہ بھیٹ لے کر آیا ہوں تیرے دربار میں اور پویتر آتمہ چھی جو میرا درشن ہے کچھ بننے کا جو میں نے تجھے آج بتایا ہے پرمشور میں کسی انسان کو نہیں بتا رہا ہوں میں پرمشور آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے کلوتے پتر ہی شمسی کے نام میں ہے شوانی پوری ہوگی میرا بیچ تیرے بھون میں سیدھا سورگ میں جائے گا ہی شمسی کے نام میں تیرا بیچ آج میرا بیچ میرے لیے گواہی بن کر بولے گا ہی شمسی کے نام میں بولو میرا بیچ میرے لیے گواہی بن کر بولے گا میری چنگائی آئے گی میری good news آئے گی میری آشیشیں آئے گی میں دیکھ رہا ہوں ایسے کوئی جیل میں آزاد ہو رہا ہی شمسی کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کسی کے بعد بچہ نہیں ہے آسیشی آ رہی ہیں کوئی مجھے چھتیس کا ڈوڑیسہ سے دیکھ رہا ہے آپ کو گوڈ نیوز مل رہی ہے ایشو مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں اسی سمیں کوئی مجھے پنجاب حریانہ سے دیکھ رہے ہیں اسی سمیں پرمیشور نئی کار کے ساتھ بلیس کر رہا آپ کو ایشو مسیح کے نام میں آپ کے نئے نئے کام سٹارٹ ہوں گے وہ اتنا تمند جو انہوں نے بیس بویا پرمیشور ان کے لیے آسیشیں لے کر آئے ایشو مسیح کے نام میں بلو آمین اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جو اور سے تعریف کرو ایشو مسیح کے نام میں آپ کو سننے آپ کو آج اٹھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا میں پرچار کر رہا ہوں آپ کو کہیں نہیں ہلنا آپ کو بیچ آپ کے بیچ میں آئیں گے بلنٹیر آپ کو ڈالنا ہے یہ آپ کا فیصل ہے آپ کو ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے اپنی جیم میں ڈال کر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ واپس بھول جاتے ہیں آپ کو میں پھر کر رہا ہوں جو لوگ بیج نہیں بوتے ہیں وہ گریب رہتے ہیں ہاں ہاں پٹیالا برانچ یس بسٹر شوک یہ بھائی دے رہے ہیں یہ بتارے کے ہم مسیح کر رہے تھے نام والوں کے لیے اور یہ بھائی جو میں ہیں اپنی بھائی جائے ہیں اور یہ بتارے کے انہوں نے رسیب کیا اور یہ بتارے کے ان کی تاریف کریں گے جو اور سے عشو مسیح کے نام میں یہ پر مشور ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تاریف کرو عشو مسیح کے نام میں یہ پرموشن کا ٹائم ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کا پرموشن کا ٹائم ہے آمین بولنے والوں پرموشن کا ٹائم ہے آپ کیا سوچتے ہیں گورنمنٹ جوم میں ہی پرموشن ہوتی ہے میں کہاں اگر آپ چھوٹی سی دکان میں آپ کی پرموشن ہوگی آپ بڑی دکان میں جائیں گے عشو مسیح کے نام میں چھوٹے گھر میں آپ بڑے گھر میں جاؤں گے جو چھلا رہے ہیں آج پرموشن لے لو آج مہی ماں مہی ماں مہی ماں تاریف کرو ہاں یس ہاں یس پرپڑ جی بتا رہے کہ ان کا بیٹا کینیڈا میں تھا اور وہ نائسنس کے لئے دو باری پرائی گیا دو باری پھیل ہو گیا تاریف کرو چونس ایشو مسیح کے نام میں یہ پرمیشن ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں چونس ایشو مسیح کے نام میں کینیڈا میں جو ملا ہاں جی انجید پٹیالہ پرانچی اسی پرمیشن بھائی بتا رہے کیونکہ سولہ سالت میں بیکن نہیں تھا یونی پرپڑی سالت میں ریسیب کیا اور بتا رہے سالت میں پرمیشن نے دیٹے کے ساتھ پریس کیا سولہ سالت کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تاریف کرو ایشو مسیح کے نام میں یہ پرمیشن رہے کام سے اچھا پرمیشن مہاں نیکس 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 ہاں 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 ہماری ملنے پائیں شمسی ناصری کا نام میں پویت رانتما اسی سے میں پرمشور تو چھو اور بلیسنگ دے بلیس کرتا ہوں شمسی کا نام میں سننا آپ کے پٹیالے برانچ میں بہت سارے لوگ ایک نئی شوم نیا بزنس سٹارٹ کریں گے شمسی کا نام میں بولو آمین شوم اپنی منجمنٹ تو بھی ٹھیک کر میں جب سے کروں کہ ہاتھ اٹھاؤ اوچا کرو اور پرمشور کیمرمن اٹھاؤ ہاتھوں کو اٹھاؤ ہاتھوں کو دکھاؤ آپ کے ہاتھوں کو دکھاؤ آسی شاری آپ کے کھر ہی شمسی کا نام میں تاریخ کرو جو اور سے ہاں ہاں نیکسٹ کتنے لوگ خوش ہیں آج کتنے لوگ خوش ہیں بشواز کرتے ہو آج پویت رانتما آپ کی زندگیوں میں آسیشیں دے گا شمسی کا نام میں بشواز کر رہے ہیں جو لوگ آج اپنے بیچ کو اپنی پھینٹ اپنے دشوان شاہ پرمو کے کھر میں چھڑا رہے ہیں میں کہا ہم وہ خالیات نہیں جائیں گے چار چامین بول کر ازاد ہو جاواج سارے بولا حالیلویہ کوئی اپنے سان سے ہلے گا نہیں سارے ایک دوسرے کو بولو سٹیچو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پھر سے جون سے تاریخ کرو شمسی کے نام میں آئیے ہم سب صرف ہاتھ رکھیں پرمشور کا آتھ میں آپ کو چھوئے اور برکر دیں شمسی کے نام میں بچن کے ساتھ آپ سب لوگ پرمشور کے کلام کے ساتھ آسیشی تو جائیں شمسی کے نام میں ہاں اس چرچ میں جو منجمنٹ کر رہا ہے سردار تو فیل ہے اور آج کے بعد مجھے دگیا مجھے مرکہ بنا ہوں رہا میں جس کی ٹوٹی لگاؤں گا وہ منجمنٹ کرے گا باقی سب ایک سائیڈ میں بیٹھیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سرداری تو جو مجھے جو میں بلاتا ہوں جس کو ملنے کے لیے وہ ولنٹریوں میں سے پردھان بنے گا جو جس کے بعد ٹائم ہے میرے پاس آنے کا چاہے میں دس دن بلاؤں لگاؤں تر چاہے میں بیس دن بلاؤں گا جس کے بعد ٹائم نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ شابہ 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 کرو اور اسے بولو بادری گوسہ تھوڑ دے بچان کا ٹائم ہے آپ کو سننا ہے دھیان سے مینجمنٹ کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جیسا بتائیں ویسا کرنا ہے اگر آپ ولنٹیر کی بات نہیں مانتے اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں ایسے آشیشیں نہیں آتی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور پھر سے کہوں کہ پرمیشور مجھے بچان کے دوارہ مجھے آشیشت کر آجی شمسی کے نام میں پویتراتما جی میں اپناتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور کیا تیرا کلام جب کھلے اندھے دیکھے لگنے چلے پڑی پاکشاہ کیے جائیں گنے گاہ اپنے گناہوں سے نزاد پائیں آج پویتراتما جی میرے پیتا ان کے گھروں میں بلیسنگ آئی شمسی کے سامرتی نام میں اور اسی سامنے پویتراتما آج چھٹکارے ہونے پائیں شمسی کے نام میں بلو آمین بشماز کرو پرمیشور آج بچان کے دوارہ آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے اور اسی سامنے آشیشے مل رہی ہیں شمسی کے نام میں بلو آمین جلدی سے اب اسی سامنے بچان کی سیوکائی میں جائیں گے آئیے ہم سب پربو کا تھنیواد کریں اپنے پڑکشی سے ہاتھ ملاؤں اور اس کو کہوں کہ آج تری کڑوانٹ مٹھاس میں بدلنے والی ہے کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کو اندر سے کڑوہ پان آتا ہے کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤں میرے کو کسی کو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کڑوانٹ لگتی ہے کڑوانٹ کڑوہ پان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کڑوہ پان آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کڑوہ پان کڑوہ پان جب آپ کچھ کھاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کڑوہ پان آپ کو کوڑا پان محسوس ہوتا ہے جب بخار ہوتا ہے کسی کو تب اس سے میں لگتا ہے کہ نہیں بخار میں روٹی کڑوی لگتی ہے آج ایسی آپ کے جیون میں کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آپ کے کام نہیں بنتے آپ اندر سے کوڑے ہو جاتے ہیں کوڑے سمجھتے کہ نہیں اپنے پڑوسٹی کے بلو اے کوڑا مت بن مٹھا ہو جا کوڑا سمجھتے کیوں ہوتا ہے کوڑا متنکہ کڑوہ ہوں گے اندر سے کڑوات سے بھر گئے آپ کے جب کام نہیں بنتے تو آپ اس سمجھ میں آپ کے اندر سے کوڑا پن محسوس ہوتا ہے آپ کو اور آپ نہیں چاہتے کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اگر آج ایسے لوگوں کے اندر کوئی کڑوات بھری ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کام نہ بناو اور آپ کے اندر کڑوات ہو آپ کا پراتھن کرنے کا دل نہیں کر رہا پرمیشور آپ کو رات کو ڈریمز میں کہہ رہا ہوں کہ چل بیٹے پراتھر کر لیکن آپ کا من نہیں کر رہا اس کا مطلب آپ کڑوات سے بھرے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھنا آج اتنے کڑوات سے بھرے ہوئے ہیں ان کے لئے گوڈ نیوز ہے آج آپ کا کڑوہ پن جانے والا ہے ہی شمسی کے نام میں آپ کے لئے آج رات ایک اچھی خبر ہے کہ آپ مٹھاس سے بھرنے والے ہیں ہی شمسی کے نام میں میں پھر کر رہا ہوں آج بچند کے بعد میں کہہ رہا ہوں ایک ٹیسٹمنی آئے گی آپ کے اندر مٹھاس جان پر جائے گی شمسی کے نام میں آپ آمین بول رہے ہیں مٹھاس لے رہے ہیں آج تیار ہیں کہ نہیں مٹھاس لینے کے لئے میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جن کے اندر کڑوانٹ بھر ہی ہے جن کے کام نہیں بنے آپ دیکھو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کڑوانٹ کو مٹھاس میں کیسے بدلیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے تین باتیں آپ کو لکھنی ہیں آپ لکھوں گے تو پرمشور آپ کو کڑوانٹ سے دور کرے گا ہو سکتا ہے آپ کے پریوار نے آپ کے اندر کڑوانٹ ڈال دیا ہو آپ کے دوست نے آپ کو دکھا دے دیا ہو آپ کے اندر کڑوانٹ آگی ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا جن جو اس کی ساتھ آپ نے بھلائی کی ہو اور لیکن اس نے آپ کی باری میں برائی کر دیئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہہ کہ یہ تین چابیاں میں دے رہا ہوں آپ کو آج آپ کھولو گے اپنی فریج میں سے رسک اللہ نکال کر کھاؤ گے ایسا مسیح کے نام نام تیار ہوگے نہیں کہ دوسروں کے دبے کھول کر کھانے ہیں اپنے گھر میں دبے آئیں گے آلی شمسیح کے نام نام آپ ہی کے موہ میں وہ رسک اللہ آئے گا سارے بھلا حالیلویہ آپ دوسروں کا مٹھا موہ کرانے جاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اپنے مٹھا موہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کا من کوڑا ہے آپ کے من میں مٹھاس آنی چاہیے کہنا جب تک نہیں آئے گی جب تک آپ پرمیشور کے کلام کو سنتے نہیں اور عمل نہیں کرتے جب آپ سن رہے ہیں اور پرمیشور کے کلام کا جو لوگ عادر کر رہے ہیں اس سال میں وہ اپنے موہ میں مٹھاس دیکھنے والے ہیں ایسا مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تعریف کریں ایسا مسیح کے نام میں دیکھو کیا لکھا سکرین پر کہنا تین باتیں کہنا آپ کو آگیا ماننا ہے خدا کی آگیا مان کر چلیں اگر آپ پرمیشور کی آگیا مان کر چل رہے ہیں پرمیشور مٹھاس بھیجے گا اب اس شکر کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں میں کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے پاس مٹھاس کو بھیجے گا اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کڑوانٹ کو مٹھاس میں کیسے بدلنا ہے کر رہے کہ آپ کو پوچھنا ہے مطلب پریئر کرے بغیر آپ کو کوئی بزنس نہیں کرنا اپنی لائف کے اندر میں پھر کر رہا ہوں کہ پریئر کرے بغیر بینہ پرمیشور سے پوچھے کوئی کام نہ کریں آج ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر سے سکھی ہوں لیکن اندر سے آپ دکھی ہوں آپ کی زندگی میں ایک بھی اچھی خبر نہ ہو آپ کے لئے لیکن آج رات کے بعد میں پھر کر رہا ہوں کہ آن ہو سکتا ہے آپ کڑوانٹ سے بھرے ہوں لیکن آپ کے لئے اچھی خبر یہ کہ یہ ہفتہ ختم ہونے کے بعد آپ کے گھر ایک تیسٹمنی آپ کا انتظار کرے گی اور آپ مٹھا سے بھر کر آئیں گے اگلے سنڈے یہاں پر آپ تیارے کے نہیں ہو سکتا ہے آپ کے بزنس میں کڑوانٹ ہو ہو سکتا ہے بزنس نہ چل رہا ہوں اور آپ کوڑے ہو رکھے ہو بزنس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہے جو اپنے جمین کو دیکھ کر کوڑا ہو رہا ہے اس کی جمین میں فسد نہیں آرہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بینک بیلنس کو دیکھ رہے ہو آپ کے اندر کڑوانٹ آ رہی ہے آپ اپنی ریپونٹ کو دیکھتے ہو آج بھی وہ ریپونٹ کے اندر گند بھرا ہوئے میں کہاں بیماریاں آ رہی ہیں آپ کڑوانٹ سے بھرے ہو ہو سکتا ہے کہاں آپ نے رشتہ کیا لیکن ٹوٹ گیا وہ رشتہ لیکن آج پویتراتمہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کڑوانٹ کو ہٹائے گا کہاں جو لوگ یہ دو باتیں عمل کریں گے اپنے اندر رکھنی ہیں جو لوگ زندگی میں ایک آدمی کو دھوکھا دیتے ہیں جو لوگ دھوکھا دیتے ہیں جو لوگ جبان سے گلت بولتے ہیں ان کے بول کوڑے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں کبھی مٹھاس نہیں آتی اگر آپ اپنی لائف کے اندر دھوکھے با جائے تو بائی بیل بولتی ہے کہ ان کی زندگیوں میں کوڑا پن رہتا ہے لوسیفر پرمیشور سے سب کچھ لینے کے بعد اس نے دھوکھا دیا پرمیشور کو اس نے کیا کیا اس نے دھوکھا دیا اس نے وہ سنگھا سن لینے کی کوشش کیا اور پرمیشور نے اس کو سور کی نگری سے باہر نکال دیا میں کہہ رہا ہوں کہ دھوکھے بانچ کے ساتھ پرمیشور دوں قدم بھی چلنا نہیں چاہتا اور جو لوگ کوڑے ہیں میری بات سمجھ رہے کہ نہیں جن کے اندر کوڑے بول ہیں ان کے ساتھ پرمیشور بیٹھنا پسند نہیں کرتا میں پھر کہہ رہا ہوں کوڑے بول کیا ہوتے ہیں پنجاب میں ہم نے کہا نہیں کوڑا بول جڑا اپنی ماں نو کوڑا بول دا ہے جڑا اپنے پیون نو کوڑا بول دا ہے جڑا مٹھا نہیں بول دا میں کہہ رہا ہوں جڑا اپنی ساس نو کوڑا بول دا ہے چلو ساس نو بڑا مٹھا بول دا چاہیدہ ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں سسر نو کوڑا بول دا ہے میں کہہ رہا ہوں جڑا مطلب کی اپنے بزنس میں اپنے پارٹنر کو کوڑا بول رہا ہے آپ اپنے سماج میں اپنے ٹیچر کو کوڑا بول رہے ہیں تو پرمشور کبھی مٹھاس نہیں لکھر آئے گا آپ کے گھر میں آپ کی عمر سے جو بڑا آدمی ہے اگر آپ کوڑا بول رہے ہیں خاص کر میں کہاں چھوٹا یا بڑا لیکن میں خاص کر بول رہا ہوں کہ آپ کی عمر سے جو کوئی بڑا ہے اور آپ کوڑا بول رہے ہیں میں کہاں اس کی لائف میں کبھی مٹھاس آئی نہیں سکتی کیونکہ پرمشور چاہتا ہے کہاں سب سے بڑی آگیا پرمشور نے ایک دیئے بائبل کے اندر کہاں کہ اپنے پڑوسٹی سے اپنے سمان پریم رکھنا جیسے تو اپنے ہاتھ کو یہ والے ہاتھ کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر سابون لگاتے ہیں اور آپ عورتیں یہ والا ہاتھ چھوڑ سکتی ہیں کہ چل چھوڑ اس کو تو کالا ہونے نہیں یہ پتی کا ہے یہ آدمی کا ہے یہ بچے کا ہے یہ میر ہے کر سکتے ہیں ایسے نہیں دونوں ہاتھ گورے چاہیے کہ نہیں ایسے ہی ہے کہاں کہ آپ جب تک اپنے اندر مٹھا سن لے کر آئیں گے جو نو کوڑے ہوتے ہیں کوڑے میں کہاں ان کے اندر زیادہ کٹانوں ملیں گے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں کٹانوں کون سے بیماری کے کٹانوں ان کے اندر زیادہ ملتے ہیں جو جبان کے کوڑے ہیں جو اندر سے دماغ کے کوڑے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اندر ہیں گصہ رکھتے ہیں اپنے اندر اور کوڑی باتیں نکالتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی جلد نہیں آسا کی ہے آج ہاتھ اٹھاؤں اور اپنے بچوں کے لیے مانگو پرمیشور سے کہوں پرمیشور میرے بچوں کے اندر سے میری فیملی کے اندر سے میرے پریوار کے اندر سے ہر پرکار کا کوڑا پن چلا جائے آج ہی شمسی کا نام میں ان کے بہت کھوڑے ناؤں پرمیشور آج وہ کوڑا پن جائے ہی شمسی کا نام میں سارے بولا ہالیلویہ آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کیسے ایکزامپل دے رہا ہوں کہ میں ایک بار آپ کبھی ہریانے نہیں گئے اگر آپ ہریانے گئے تو روہ تک میں چلے جاؤں اور روہ تک سائیڈ میں جا کر پوچھو بھائی صاحب یہ سڑک کہاں جا رہی ہے ایک آدمی سے انہیں پوچھا میں نے کہا بھائی سڑک کہاں جا رہی ہے جب جا ہوگا پیرا پاڑ چکا مطلب کہا کہ بھائی صاحب یہ سڑک کہاں جا رہی ہے کہا جب جائیں گا آپ پہ پتہ لگ جے گا رستہ نہیں دے رہے ہیں وہ بتانی رہے ہیں کہا جب جائے گا پتہ لگ جے گا اگر کسی سے پوچھو کہے کہ بھائی صاحب یہ سڑک کہاں جا رہی ہے تو روہ تک سے آگے جو عشار ہے وہ ایسے بتاتے ہیں کہیں ناکی سید میں تیری ناکی سید میں جا رہی ہے سڑک اس کا مطلب کوڑے ہیں وہ لوگ کوڑے بولنے میں میں پھر کر رہا ہوں لیکن مٹھاس آپ دیکھو یو پی میں چلے جا ہوا یو پی میں اگر آپ کسی کے گھر پہ چلے گئے تو بولیں گے بھائی جان آؤ بھائی جان بھائی جان بیٹھو بھائی جان بھائی جان یہ کرو بھائی جان میں پھر کروں کہ اگر آپ مٹھاس سے بات کر رہے ہیں اس گھر میں سے کنگالی آدھرات ختم ہونے والی ہے ایشو مسیح کا نام میں میں کہاں وہ شراب ختم ہونے والے ہیں چرچ آمین بول کر ازاد ہو جاؤ آج اچھی خبر یہ آپ کے رشتے آئیں گے ایشو مسیح کا نام میں جو رشتوں میں کڑوات ہے جو ٹوٹ رہے ہیں میں کہاں وہ پھر بنے گا وہ ایشو مسیح کا نام میں جس ریپورٹ میں کڑوات ہے میں کہاں اس بچن کے بعد آپ کی مٹھاس واپس آئے گی ایشو مسیح کا نام میں ویزے میں کڑوات آپ کے پاسپورٹ میں کڑوات ہے دیکھنا نہیں چاہتے آپ اپنی شکل پہ کڑوات ہے کیوں کمپل ہو گئے ہیں مٹھاس آئے گی ایشو مسیح کے نام میں آپ شیشہ دیکھیں گے شیشہ آپ سے شرمائیں گے نہیں شیشہ دیکھ کر آپ مسکرائیں گے مٹھاس آنے والی ایشو مسیح کے نام میں سارے بلہا اللہیلویہ جو کالے ہیں وہ بھی گورے ہو جائیں گے بلہا اللہیلویہ مٹھاس آئے گی کہاں مٹھاس جب تک نہیں آتی جب تک آپ لوگ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگ میں نے دیکھا کچھ لیڈیز کو دیکھا ہے میں نے کچھ جنٹس کو دیکھا ہے وہ لوگ بہت گورے ہوتے ہیں مطلب کئی بار اور تھوڑے دن میں جب ان کو بخار آتا آپ نے کبھی نوٹ کیے اور وہ تھوڑے کالے کالے لگنے لگتے ہیں جب لیڈیز پریگنٹ ہوتی ہیں اس کے آنکھ کے نیچے کالا پناہ جاتا ہے کارن کیا ہے ویزن کیا ہے کیونکہ اس سمیں اس کو چنتائیں دباری ہوتی ہیں اس کے اندر بہت ساری کڑواہٹ بھری ہوتی ہے بہت ساری باتیں اندر سے بھری ہوتی ہیں لوگوں کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن جب آپ ٹینشن رکھتے ہیں جب آپ سنسار کی چندہوں میں پھر جاتے ہیں تو آپ کے شریر کا رنگ بھی کالا ہونے لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں بے شک کالے اور گورے کی بات نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کلر چینج ہونے لگتے ہیں اگر آپ کے فیس کے کلر چینج ہو رہے ہیں آپ جب پیدا ہوئے تو آپ بہت گورے تھے اس کے بعد آپ بہت کالے ہو گئے ہو لیکن آپ نے سامنے ہو گئے ہو کالے نہیں ہو لیکن یہ تو پرمیشور کی دین ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اندر سے مٹھانس رکھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میں اوپر کی چڑھنی چڑھنی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اندر سے دیکھ رہا ہوں کسی کی گڑنیا کالی ہو رہی ہیں کسی کا ہرٹ کالا ہو رہا ہے کسی کا مند کسی کی پرابلم کسی کے بزنس کالے ہو رہے ہیں کسی کے بینک بیلنس کالے ہو رہے ہیں لیکن اگر آج آپ پرمیشور کو وعدہ کرو کہ پرمیشور میں پویتراتمہ جی مٹھانس والا بول بولوں گا پویتراتمہ آج کھرہ ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں ان کی بوڑی میں ان کے ہر پنکچن میں مٹھانس نظر آئے گی شمسی کے نام میں جتنے آمین کہہ رہے ہیں وہ مٹھے ہو گئے آنے دیکھو نرگمن ہم پندرہ کا پچیس دیکھتے کہ کیا ہوا کہ یہاں پر اسرائیلی لوگ جب لال شمندر سے باہر نکل رہے تھے اور نکلنے کے بعد کافی دور جب جنگل میں پہنچ گئے تو اسی سمیں کیا ہوا گھڑ جا آپ کو سننے دھیان سے دیکھو کیا لکھا یہاں پر آپ کو سننے دھیان سے کہ لال شمندر سے جب نکل رہے تھے اور سمیں کیا ہوا نکلنے کے بعد وہ ایک مارا ستھان پر پہنچتے جنگل میں اور وہاں پر تین دن ان کو کھانا نہیں ملا تین دن پانی پینے کے لیے نہیں ملا یہاں پر لکھا کہ جب اس نے پانی میں پچیس نہیں آپ کو سننے اس سے پہلے جو لکھا پندرہ کے ایک اور اس کے پندرہ کے بیس اکیس بائیس میں آپ پڑھتے ہیں تئیس میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلیر لکھا کہ جب وہ نکل رہے تھے جنگل کے اندر تو اس سمیں انہیں تین دن کھانے کو نہیں ملا اور جب تین دن انہیں کھانے کو نہیں ملا پہلے وہ مٹھے تھے کیوں موسیٰ کو دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ اس سمیں مشر کی گلامی میں تھے اور جب موسیٰ انہیں ملا تو ان کے چہرے پر مٹھاس آگئی کیونکہ وہ کڑھوات سے بھرے ہوئے تھے کیونکہ وہ گلامی میں تھے اور جس دن ان کو مٹھاس ملی اس سمیں اس کے ساتھ ہو لیے لیکن تھوڑے دن چلنے کے بعد جب ان کو کھانا پانی نہیں ملا تین دن روٹی پانی نہیں ملا اسی سمیں پھر سے وہ کڑھوات سے بھر گئے اور انہوں نے پک پک شروع کرنا شروع کر دیا موسیٰ کے خلاف اس یاجک کے خلاف پاسٹر کے خلاف کہ تیری پراتھنا سے کچھ نہیں وا تو ہمیں کہاں لے آیا مشر کے جنگل سے نکال کر ہمارے گھر میں کریں کہ مٹھاس نہیں ہے کریں ہمارے جیون میں کوئی مٹھاس نہیں ہے ہمیں تین دن ہوگے ہمارا پاس بزنس نہیں ہے اور ایسا کہہ رہے ہوں گے کہ پرمیشور ہمارے پاس روٹی نہیں ہے لیکن اس سمیں میں پرمیشور کا دانس کروا ہو سکتا تھا لوگوں کے اوپر اگر آپ کے اوپر کوئی پتر ہٹالے اگر آپ کو کہے آپ کو بھلائی کرنے کے بعد بھی اگر کوئی جن آپ کو کہے بھلائی کرنے کے بعد بھی کہ تُو نے میری زندگی میں کچھ نہیں کیا تُو نے میرے لائف میں کوئی میری مدد نہیں کیا میں تیرے سے بات نہیں کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سمیں کڑوانٹ سے پھر جاتا ہے من من کرتا ہے کہ اس گھتی کو سامنے سے ابھی جواب دے ابھی جواب دے لیکن موسیٰ ایسا نہیں تھا موسیٰ نے اپنی لائف کے اندر یہ تین کام یاد رکھے وہ پرمیشور سے پوچھتا تھا اور پرمیشور کا پھے مانتا تھا اور ابھی شخص ہاتھ کے نیچے رہنا پسند کرتا تھا اس نے پرمیشور کو کہا پرمیشور یہ تیرے تین سیکرٹ میرے اوپر بنے رہیں گے میں کہہ اپنی جوان سے کڑوانٹ بولنی بولنے گا وہ اسرائیلی کڑوانٹ بول رہے تھے ارے کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا موسیٰ کے لئے کڑوڑا رہے تھے لیکن اپنی زندگی کے اندر جو مسیح ویکتی بہت وائبر پڑھتا ہے پراتھنا کرتا ہے لیکن اگر اس کو کچھ نہیں ملتا اور وہ کڑوڑاتا ہے میں کہہ رہا ہوں ایک دن اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے گا میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب پنجاب میں آیا ایک ویکتی منجے پر پڑھا تھا اس کی کڈنیوں میں پرابلم تھا اور ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا اور اسی سمیں پویتر آتما نے مجھے کہا اور میں نے اس کے لئے بھوشہ وانی کیا اور اس دن سے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا وہ آدمی جس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تُو ایک دن کے بعد مر سکتا ہے دو دن کے بعد تین دن کے بعد مر سکتا ہے لیکن جیسے اس کے لئے بھوشہ وانی کیا اس کے اندر ایک مٹھاں سے پیدا ہو گئی تیسٹمنی آئی مٹھاں سے پیدا ہو گئی میں کہا ہوں یہاں پر وہ سات سال زندہ رہا وہ سات سال سات سال زندہ رہا اور کسی نے اس کے اندر کڑوہٹ بھر دی کس بات کے لئے کہے کہے کیا جا رہا تو چرچ میں تیرے بچے کا تو کام ہوا نہیں اور اس نے وہ چرچ چھوڑا اور وہ دور چلا گیا اور چرچ چھوڑنے کے دس دن کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ مر گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کی وہ کڑکڑانے لگا تھا آج بہت سارے لوگ کڑکڑاتے ہیں کہہ جب انہیں کام نہیں بنتے تو آپ کڑکڑاتے ہیں اندر سے آج اگر آپ کے مند میں ایسی کڑکڑا ہٹ چل رہی ہے میں کہا ہوں یہ سب سے بڑا باپ ہے پرمشور ہر چیز کو پرداشت کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اندر سے کڑکڑا ہٹ رکھتے ہیں میں کہا ہوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں پر اسرائیلی لوگ کڑکڑا رہے تھے کہ میرا کام نہیں بن رہا کی پرمشور نے اس دن موسیٰ کو ایک بات کہی تھی جب آپ اس چیفٹر کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا اس نے کہا یہ لوگ کڑکڑا رہے ہیں میرے خلاف کڑکڑا رہے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا سب کو مار ڈالوں گا لیکن اسی سمیں اب شکت جن کے ساتھ کون جڑا با تھا کہا موسیٰ موسیٰ نے آگیا مانی پرمشور کی اور اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا میں تیری پرجہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تُنے شما کر میں پراتھنا کرتا ہوں پرمشور کہ میں تیرے سے روز رات دن پراتھنا کروں گا قویت راتما میں ان کے لیے مٹھا بول بولوں گا تیرے سامنے یہ تیرے سامنے کڑوا بول بولتے ہیں لیکن میرے کو تُنے کیوں رکھا ہے میرے کوئی نوکل کیوں دیئے تُنے کہ میں یہاں بلپٹ پر کھڑا ہوں ان کے لیے پراتھنا کروں کیونکہ میں کڑوا نہیں ہوں گا میرے اندر یہ بات ہے کہ میں آپ کے لیے کڑواٹ سے نہیں بھر سکتا میں مٹھاں سے بھرا رہوں گا پرمشور میں تیرے سامنے یہ میرے سامنے میری مدد کریں یا نہ کریں یہ میرے کھر میں آٹا لے کر آئے نہ لے کر آئے یہ کبھی میرے لیے چاون لے کر آئے نہ لے کر آئے لیکن موسیٰ کی اچھا یہ تھی کہ میں ڈیلی تیرے پاس آؤں گا اور میں تیرے لوگوں کے لیے مٹھاں سے لے کر آئوں گا ہالیلویا میں یہ نہیں کہوں گا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ پاسٹروں کو میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے وشوانسیوں کو دیکھا ہے جب کوئی پاسٹر کے چیلے کرا کام اچھا نہیں کرتے تو وہ پرمشور کے سامنے بیٹھ کر بھوکتے ہیں پرمشور آپ کو پتا ہے پرمشور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا پرمشور آپ کو پتا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا پرمشور کہتا ہے ایسی بات میں ہی پرمیشور سنتا نہیں ہے پرمیشور اس کو ریجیکٹ کر دیتا اس وقتی کو کوڑا ہے وہ وقتی پرمیشور کی نجر میں جو اس طریقے سے پراتھنا کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو سمجھنا ہے ایک جگہ ہے موسیٰ نے پانی پر ڈنڈا اور اس نے کہا ہمیں تمہارے لیے پانی نکالنا ہوگا ایک دل گسہ آگیا ان کو موسیٰ کو لیکن پرمیشور نے پانی نکال کر تو دے دیا اس کے ڈنڈا مارتا ہی لیکن اس کے بعد پرمیشور نے موسیٰ کو پکڑ لیا بولتا ہے تیرے کارن کریں میں تجھے اس سامنے بھی مار سکتا تھا لیکن تیرا ایک کوڑا بول کریں ایک ناک بائیس ہزار لوگوں کی آششیں روک دیتا کریں لیکن اس لیے کریں کہ اپنے جبان پر کنٹرول کر میں کروں چاہے بشواسی ہے چاہے وہ پاسٹر ہے اگر آپ کڑکڑا رہے ہیں اگر آپ کوڑے بول رہے ہیں پرمیشور کے سامنے پراتھنا میں دیکھا اپنے ایک چور کیسے پراتھنا کر رہے ہیں ایک ڈاکو کیسے پراتھنا کر رہے ہیں آپ کے پراتھنا کرنے میں جب کریں کہ وارڈ اچھے نہیں ہوتے ہیں اس لیے کئی بار آپ کی آششیں روک جاتی ہیں لیکن منوں کو جانچنے والا پرمیشور ہے ڈاکو کہتا پرمیشور اگر تُو بھگوان ہے اگر تُو پرمیشور ہے اگر تُو خدا ہے تو میرے کو بھی کہا کہ تُو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا کہا اگر ہو سکے تو میرے کو بھی بچا کے دکھا پرمیشور ایسی پراتھنا نہیں سنتا کوڑے بول تھے اس کے لیکن یہاں پر چور کیسے کر رہا تھا پرمیشور میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے اور سیر اٹھانے کے جوگہ بھی نہیں ہوں میں پاپی ہوں لیکن میں جانتا ہوں اگر تُو چاہے تو سب کچھ کر سکتا آج میرے پاپ شما کر سکتا ہے ہاللیلویہ دیکھو اپنے پڑوسی کی شکل دیکھو سکوائر والی لڑکیوں کی شکل دیکھو ان کی شکلیں دیکھو دیکھو ان کی شکلیں آپس میں ایک دوسری کی شکل دیکھو میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اگر جس نے اس بچن کو سن کر عمل کر لیا فیصلہ لے لیا کہ پرمیشور میں کھر میں ہوں باہر ہوں چرچ میں ہوں میرے جوان سے میٹھا بول نکلے گا میں کر رہا ہوں آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے آپ جو مٹھاس سے بول رہے ہیں فیصلہ لے رہے ہیں آپ سب سے زیادہ رچ پرسن ہوں گے رچ پرسن ہوں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جوان سے تعریف کرو شکل کے نام میں کرنا موسا کے اندر کرنا ریزلٹ آیا تھاں سے سننا اور اسی سمیں جب اس نے پرانتھنا کیا وہ دو باتیں جانتا تھا پرمیشور کی کہ آگیا مانتا اور پریر کرتا تھا اور اس نے اسی سمیں پرمیشور کے سامنے پریر کیا اور پندرہ کے پچیس میں دیکھو کیا لکھا کہ وہ کڑوے ہو گئے تھے وہ پانی جو تھا کھارا ہو گیا تھا اور چیز سمیں ہاں پڑھیں گے ہم سکریم پر دیکھو کیا لکھا تب موسا نے یہوہ کی دوہائی دی پرانتھنا کیا اور یہوہ نے اس کو ایک پودا بتلا دیا مطلب پانی کھارا تھا اس نے اپائیں بتایا وہ لوگ اپائٹ بھڑ رہے تھے جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تب وہ پانی میٹھا ہو گیا اور یہوہ نے ان کے لیے ویدی نیم نکال کر یہ آپ کو سن رہے ہو کہ نہیں یہاں پر لکھا کہ پرمیشور نے موسا کو ایک پودا بتا دیا بولو ہالیلویہ پانی کا کڑوہ ہے اس کا علاج بتایا پرمیشور نے اپائیں بتایا تب موسا کو پرانتھنا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے سالوں سال سے کوشن ہو کہ میری لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا کڑوات سے بھڑے پڑے ہو آپ لیکن آپ کے پاس کوئی اپائیں نہیں ہے لیکن آج میں آپ کو اپائیں بتاؤں گا میں پرانتھنا کروں گا اپائیں بتاؤں گا بولہ ہالیلویہ کراؤں کہ آج ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے بزنس میں کڑوہ ہٹو نہیں چل رہا آپ کے گھر میں چنگائی نہیں آرہی آپ کی بوڑی میں چنگائی نہیں آرہی ہے لیکن ابتک کڑوات سے بھڑے ہو لیکن پرمیشور نے آج کہہ کتنے کو اپائیں چاہیے چاہیے کہ نہیں ارے لیکن آ کے نا کہا اپائے چاہیے کہ نہیں کہا کہ اس نے پرمیشور سے پراثنہ کیا موسیٰ نے اور اپنے جن کو پروفیٹ کو کہا اس نے اپائے بتایا پودا بتایا میں بتا رہا ہوں آج یہ اپائے بتایا پرمیشور نے کہا کہ ایک پودا بنا کر کہا یشو مسیح کو آپ کے جیون میں پرمیشور نے پوٹا بنا کر لگا دیا ہے کہا جیسے ہی جو لوگ اپنے من میں کہا کہ وہ پودا رسیف کر رہے ہیں میں کہا ہوں کہ وہ مٹھانس آنے والی آج آپ کے اندر ایشو مسیح کے نام میں جو لوگ ایشو مسیح کو اپنے اندر گرینڈ کرتے ہیں ان کے اندر مٹھانس پیدا ہو جاتی ہے آج سے آپ کے گھر میں شانتی آنے والی ہے یاد رکھنا آپ اپنے گھروں میں کلیش کو جاتا ہوا دیکھیں گے وہ کڑوے دن ہر ٹیسٹمنی آپ کا انتظار کرے گی ایشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیو کرنے کے ہاں پرمیشور تو کر سکتا ہے یہ اپائے ہیں یہی بتا رہا ہوں کہ یہی بات میرے کو پہترات میں نے بتائی صبح چار بجے کر رہے کہ لوگوں کو بول کر رہے کہ تین باتیں آپ کے جیون میں اپائیں کا کام کریں گی آج سے مٹھانس لے کرائیں گی آج سے ہاتھ کا کو اٹھا ہوں بولو پرمیشور میں کڑوانٹ سے دور رہوں گا میرے بول آج سے صحیح ہوں گے پرمیشور میں ابھی شکت کے ساتھ جوڑا رہوں گا میں ہمیشہ روز صبح شام کام کرنے سے پہلے تیرے سے پوچھوں گا پرمیشور میرے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پرمیشور میں تیرے یادیا ہوں گا پیاسا رہوں گا مانوں گا میں کہا رہا ہوں آج رات کے بعد میں ٹھانس دیکھنے والے وہ اپنے گھر میں ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں چور سے تعریف کرو ایشو مسیح کے نام میں لیکن میں نے کیا کہا کڑوانٹ آتی کہاں سے ہے کڑوانٹ آتی کہاں سے ہے جب آپ کو کوئی دھوکھا دیتا ہے کتنے لوگوں کو دھوکھا ملا آز تک وہ والا نہیں کہا رہا ہوں سارے بھر حالیلویہ کتنے لوگوں کو دھوکھا ملا ہے بزنس میں حالیلویہ ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو دھوکھا دے دیا ہو کسی پارٹنر نے آپ کو دھوکھا دے دیا ہو کوئی آدمی نے آپ کو دھوکھا دے دیا ہو اپنی پتنی کو یا کسی کو بھی دھوکھا دے دیا ہو یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو دوکھا ملا ہے آج قومیت راتما آپ کے گھروں میں شانتی دینے والا ہی شمسی کے نام میں ہو سکتا ہے بزنس میں رشتے میں اور جب دوکھا ملتا ہے تو اسی سمیں کڑوانٹ سے پھر جاتا ہے آدمی یہاں پر دیکھو لیکن یہاں کیا لکھا شامویل کے بارے میں ہم داؤ کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلا شامویل اس کے 23 کے دو میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا لکھا 23 کے سیکنڈ میں کیا لکھا وہاں پر لکھا داؤد نے یہاں سے پوچھا کیا میں جا کر پلشتیوں کو ماروں یہاں نے داؤد سے کہا جاں اور پلشتیوں کو مار ڈال اور قلعہ کو بچھا یہ قلعہ کی نگری تھی سننا دھیان سے یہ قلعہ کی نگری ہے اور اس قلعہ کی نگری کو داؤد بچانا چھاتا ہے لیکن داؤد اس قلعہ کی نگری کو نہیں جانتا اس شہر کے ساتھ اس کی جان پچان نہیں ہے لیکن بائبل بولتی ہے کہ جب اس نے ان لوگوں کو بچانا چاہا تو اس نے پہلے بچانے سے پہلے پرمیشور سے پوچھا پرانتھنا کیا اور پرمیشور نے کہا جان قلعہ کو میں تری ہاتھ میں کر دوں گا لیکن جب وہ جا رہا تھا بچانے کے لیے تو اسی سمیں اس کے رشتدار اور اس کے پڑوسی کریں اس سے اندراج ہو گئے اور وہ بولنے لگے کریں نہیں نہیں کریں ارے ہمارے پیچھے تو شاول پڑا ہوا ہے اگر ہم انہیں بچانے جائیں گے شاول ہمیں مارنے کے لیے آ جائے گا لیکن اسی سمیں پھر سے دوبارہ پھر اسی چارہ دھائی کے اندر کہا داؤد نے پھر پوچھا لکھا یہاں پر کہ وہ پرمیشور سے دوسری بار پھر پوچھنے کے لیے گیا بودھا ہالیلویا کہا کتنی بار گیا دو بار پوچھنے کے لیے گیا کہا کیوں گیا وہ دو بار پوچھنے کے لیے کہیں میرا ڈیسیزن گلت نہ ہو آج ہو سکتا ہے کہا آج کوئی کسی کا بزنس کسی کر کہا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے سے شروع کر دیا لیکن نہیں چل رہا ہو آپ کو فلوپنس لگ رہا ہو کہ یہ رشتہ آپ نے کر دیا ہے لیکن فلوپ لگ رہے ہو میں بتاتا ہوں آپ کو پوچھنا کیوں ضرور ہی ہے ایک بار میں ایسے ہی کسی کے گھر میں بیٹھا تھا پاسٹر کے گھر میں اور ایک بشواسی اس کی کلیسیا کا اس کو کارڈ دینے کے لیے آیا اس نے دیکھا پروفٹ بچندر جی بھی بیٹھے ہیں اس نے کارڈ نکال کر میرا بھی نام لکھ دیا جیسے مجھے وہ کارڈ دے رہا تھا میں نے کہا سنو میں آپ کے کارڈ دیکھ کر میری عادت ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں پرمیشن سے میں نے کہا اس کی شادی میں جاؤں کے نہ جاؤں پرمیشن نے مجھے کہا کیسے جائے گا شادی ہونی نہیں ہے میں نے کہا جا 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 تو اسی سنو میں نے اس کو وہ بات اس کے مو پر کہہ دی میں نے کہا پربو نے میرے کو بولا یہ شادی ہونی نہیں ہے کرے یہ کیا اور وہ نراش ہوگے بولے اندر سے کڑوے ہوگے کڑوے ایسے پھر گئے اندر سے کرے کمال کا آدمی ہے لاکھور پہ لگ گئے ہمارے ہم نے تو کار بھی لے لی لی لڑکی کے لیے ہم نے دیج کا سمان بھی لے لیا اور یہ کیسا پادری ہے اس کو شرم آنی چاہیے اس نے جا کے گھٹ مٹ کیا کس کے ساتھ اپنے پانسٹر کی پتنی کے ساتھ گھٹ مٹ کیا یہ اس کا نام ہے خالی یہ ہریانے کا ہے پروفٹ مچندر پنجاب پنجوب کا نہیں ہے اس کا نام ہے خالی اور کچھ نہیں ہے اس نے کھٹ بھٹ کیا اس کے ساتھ اور کہے پتہ نہیں کیا ہوا اور تھوڑے دن کے بعد پتہ لگا جیسے منڈپ تیار تھا سب کچھ تیار تھا مہاراج دھولے راجہ آئی نہیں وہ کہے کیا ہو گیا کہے دھولے راجہ کیوں نہیں آئے سر آپ پکے پڑے بھائی صاحب کہیں ڈالی میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں دھولے کا آئے اور مجھے فون کر رہا ہے بادنی کہا ہلو بھائی صاحب کہا یار آپ نے کہا تھا کہا ہی شادی ہو نہیں نہیں ہے کہے ہم تو یہاں آئے میں میں تو شادی پڑھنے آئے ہوں کہے یار سچی ہوگی بات میں نے کہا اچھا میں رہنے کا لگ رہا ہوں تیری پتنی کو رہنے کا لگ رہا ہوں میں پنجاب کرنے لگ رہا میں نے کہا جا فیر تیری تھوڑے سے تھوڑے سے تھوڑے سے دور نزدیک پاس میں کہ بہن سارے لوگ تجھ جانتے ہیں باتوں کو آپ چاہے پربو میں ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آج میری بات پر بشواس کریں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے کوڑا پن لگ رہا ہو آپ یہ شمطیب سب سے میٹھا ہے سب سے میٹھا آپ اس کو ایک بار جا کر برمیشور کو کہو ایک بار صبح چار پنج اُٹھ کر اسے پوچھ کر دیکھو اگر نہیں بتاتا دوسری بار پوچھ کر دیکھو میں کہا ہوں ایک مٹھا سا آج رات آپ کے گھر آنے والی یہ شمسی کے نام اگلی بار وہ بندے میرے چرچ میں ملے مجھے اور چھے میرے بار رو روکے میرے چرچ میں آئے اور وہ بولے اب ہم اس چرچ نہیں جاتے ابھی اس چرچ جاتے ہیں میں نے کہا چرچ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا کہیں نہیں ہمارے بادری سے پربو نے بات کیوں نہیں کیا میں نے کہا میں نے کہا نہیں سب کو پر الگ لگ گفٹ ہے لیکن نہیں کیونکہ پربو نے کیا کہا سٹیج پر آتی مجھے آج آج کیا کہا ان لوگوں کو بول کہ یہ رات کو سونے سے پہلے بائبل پڑھ کر سو جس کے اندر اچھا ہے پرمیشن سے پوچھنے کی میں رات کو ٹرینس میں بتاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں میں بتاؤں گا تمہیں ایشو مسیح کے نام میں کہا لیکن ایک بھی چند ایشو مسیح بولتا ہے یہاں پر یرمیہ بولتا ہے اس تک میں کہا ایک بھی چند مجھے نہیں ملا داؤں کو بولتا ہے کہا کہ ایک بھی چند مجھے نہیں ملا کہا کہ تو سچائی سے میری رات نہ کر سکے لیکن داؤں کو اٹھایا اور پرمیشن نے رات کو کھڑا ہو جا کہا پوری دنیا کے اندر کہا مجھے ایک بھکت ملا ہے جس کا نام داؤں ہے کہا سن اب تو بھیڑ بکرین چگھائے گا آج سے تو راجہ ہوگا میں تجھے درشن دے رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس بات کے لیے پرمیشن کے سامنے فینسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشن آج سے میں کوڑا نہیں ہوں گا اگر آپ کے رسیدار آپ کو پیسے نہیں دیتے ہاں امریکہ فون آیا ہلو ٹریڈ ٹریڈ ہلو تاؤو میں نے منو منو تھوڑے جی پہلے لوڑا پہ کٹری لے رہی ہیں ننن فون کرتی چٹھانی کو امریکہ میں انگلینڈ میں لیکن جب پیسے نہیں دیتے تو اندر سے کڑوار سے بڑھ جاتے ہیں انڈی آئی ہوں انہوں کھلا مانگے تو لوگے پھروٹھے آپ اندر سے کوڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جب آپ کو مکان کی جھڑت ہوتی ہے جب آپ کی ہیلپ نہیں آتی لیکن اس سمیں کہ آپ کوڑے ہو جاتے ہیں لیکن داؤد کے اندر یہ بات تھی انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساس نہیں جائیں گے لیکن دوسری بار پرمیشور سے پوچھا اور جب کرے کے تب یہہوہ نے تب داؤد نے یہہوہ سے پھر پوچھا دوسری بار اور یہہوہ نے اسے تردے کر کہا کمر باندھ کر قلعہ کو جا کوئی تیرے ساتھ ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں پرشتنیوں کو تیرے ہاتھ میں کرنے والا ہوں اس مسیح کے نام میں آج یاد رکھنا میں کہنا آپ کے ساتھ کوئی چلے نہ چلے لیکن اگر آج آپ پرمیشور کے ساتھ پوچھ کر جا رہے ہیں میں کہنا ہو سکتا ہے آپ مکان بنانے کے لئے جائیں آپ کا ماما تاؤو بیچ پر ٹانگڑا دے اوے پیرا دیماگ خراب ہے کتران لوگ کیوں لے رہے ارے اپنے بچے کو بھیدیش کیوں بھیج رہے ارے کیا کرے گا اتنی بڑی فیکشری میں ہاتھ پوڑو ڈال رہا ہے ارے گر جائے گا کر جائے گا سر پر لیکن اگر پرمیشور نے تمہیں کہا ہے میں کہا ہوں کہ کہا ہے کہاں انسان پر بھروسہ مت رکھنا پرمیشور نے کہا ہے آج رات پورا کرے گا ایسو مسیح کے نام میں اپنی کمر باندھ کر جاؤ کہاں دشواس کی کمر آج باندھ لو آج کہاں کے جو پرمیشور کہا رہا ہے آج اسرائیلیوں کو اس لیے نہیں بلایا مسیح لوگوں کو اس لیے نہیں بلایا کہاں اگر جو پراتھنا کرنے والے یہ ہوتا ہے پرمیشور کے پیچھے چندلے والے ابھی شکل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں کہاں کہ آج پورا تما کا باہد ہے تمہیں دھولی پیسے اٹھا کر رہا ہوں گا ایسو مسیح کے نام میں تمہیں چمکائے گا وہ آج رہا ہے ایسو مسیح کے نام میں دعوت کے چمکنے کا قارن کیا تھا دعوت نے اپنی زندگی میں فیصلہ لیا تھا کہ پرمیشور میں کوئی بھی کام تر سے بینا پوچھے نہیں لیکن آپ مقصان اٹھاؤ گے ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس کو اس نے مجھے پرانتھنا کرائی اور مجھے کہاں کہ میرا فیوچر بتا دو میں نے کیا ہے کہ میں ریڈی لگاتا ہوں میں نے کہا ریڈی لگاتا ہے میں نے کہا دیکھ ترے کو پرمیشور ترے گاؤں میں سرپنچ بنانے کے لیے جا رہا ہے کھرہ میں اپنے گاؤں میں ٹکی چھولے بیتا ہوں یوں پی میں میں نے کہا میں نے کہا پرمیشور سے پوچھنے کہ کیا مطلب ہے تو پرمیشور سے پوچھنا چاہتا ہے میں نے کہا بشواس کر پرمیشور زولی پر سے اٹھانے والا پرمیشور ہے لیکن اگر ان کو نہیں اٹھاتا جو ٹکی چھولے بیتے ہیں رات کو بھائی صاحب گندگندی فلمیں دیکھتے ہیں میں کہاں ان کو اٹھاتا ہے جو پرمیشور کے سامنے خودنے دیکھتا ہے اس کی آگیا مانتا ہے اور ابھی شخص کا آدھر کر رہا ہے تو جڑا بھائی ابھی شخص پلیس پر آ رہا ہے تو یاد رکھنا پرمیشور تیرا نیای کرے گا پرمیشور تجھے لوگوں کے سامنے اٹھائے گا اور وہی بندہ گوائی دیکھ کر گیا میرے چنڈی گھڑ چرچ میں کہ پرمیشور نے اس کو اپنے گاؤں میں سرپنچ بنا دیا یاد رکھنا میں کہاں پویت راتما اگلی آشیش آمین بولنے والوں کی ہوگی اگلی آشیش کا کنڈا آپ کے لئے کھلے گا حال نیا بول کر کھلو آج اگلا تروازہ آپ کے لئے کھلے گا عجیش مسیح کے نام میں لیکن کیا پوچھنے کے لئے تیار ہو کے نہیں کہاں کئی بار ہمارے اندر کڑوات بھر جاتی ہے دھوکھا دیتے ہیں داؤد کے ساتھ دھوکھا ہو گیا داؤد نے جن کلہ کے لوگوں کو چھڑایا اس کے بعد کہاں کہ شاول اس کو مارنے کے لئے آگیا اور شاول کلہ کے اندر جب چھپ گیا تو اسی سمیں کلہ کے لوگوں نے کہا کہے ہارے ہمارے گاؤں کا ہمارے شہر کا نقصان ہو جائے گا کہے اسے اچھا ہم اس کو پکڑوا دیتے ہیں دھوکھا دے رہے تھے جب داؤد کو یہ بات پتا لگی رہے کلہ میں لوگ میرے خلاف ہو گئے جن کو میں نے چھڑایا کہاں میرے خلاف ہو گئے دھوکھا دینے والوں کے لئے لیکن داؤد غصہ کر سکتا تھا کلہ کے لوگوں کو اور وہ وہاں سے نکل گیا یاد رکھنا مارنا چاہتے تھے لیکن پرمشور نے اس کو نکال لیا کیسے نکالا کہاں کہ وہ ایک پرمشور کی ابھیشکت داس کے پاس گیا کہاں اس کے پاس گیا اس سے جب اس نے پوائنٹمنٹ لیا اس نے یاجت کو بلایا اس نے کہاں پرمشور کا آتما مجھے بولتا ہے کہ تُو یہاں سے نکل جائے گا تجھے میں نکال لوں گا تجھے میں بچاؤں گا آج یاد رکھنا کہ بے شک آج آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کیا ہو لیکن آپ نے کسی کے بچوں کے ساتھ بھلائی کیا ہو لیکن آپ کو پھر بھی دوکھا دے دیا ہو لیکن آج آپ کے خلاف پھڑے ہو لیکن آپ کھٹے میں پھسے پڑے ہو لیکن آپ کے اندر اگر بھلائی کرنے کی بات ہے آپ پرمشور کے سامنے آپ خیرے ہیں دعوت کتنے کہ پرمشور میں آج سے بھلائی تناتما تیرے بچوں میں بندہ ہوں تیری آنگیا کو ماننوں گا اور پرمشور اگر کسی نے مجھے دوکھا بھی دیئے میں اس کو معاف کرتا ہوں آج شمسی کے نام میں آج شما کر دو اگر آپ کی ہیلپ کسی نے نہیں کیا پرمشور ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے دعوت جانتا تھا ہیلپ انسان سے نہیں آتی ہیلپ سورگ سے آتی ہے آپ بھجن سہیتہ 121 کے دو میں دیکھو کیا لکھا وہاں پر لکھا مجھے سہیتہ کہاں سے ملے گی فس گئی ہے در گئی ہے بیمار ہو گیا ہے اگر آج آپ کرتے میں ہیں لیکن یہاں پر لکھا مجھے سہیتہ یحوہ کی اور سے ملتی ہے دعوت بولتا ہے کہ رہے جو اکاش اور پچھوی کا بنانے والا ہے کیونکہ وہ لوگ بول رہے تھے رسطہ دار بول رہے تھے سانک بول رہے تھے دعوت تجھے مارنے پر ہے قلعہ کے لوگ اور کہاں کے الٹا کہاں کے وہ لوگ تجھے ختم کرنے والے ہیں اب تیرا کیا ہوگا اب کون بچائے گا کہاں ہے میں سہیتہ قلعہ کے لوگوں سے مانگنے نہیں آیا ہوں ہو سکتا ہے کہاں آج آپ نے بھڑائی کی ہو لیکن آپ کے رسطہ داروں نے جب آپ کے مکان کی باری آئی آپ کے دس روپے کی مدد نہیں کیا آپ کے اندر کڑوات بھری پڑی ہو آپ کے بچے میں باہر جانا تھا لیکن آپ نے آپ نے اس سے پیسے مانگے ہو لیکن اس نے آپ کی مدد نہ کی ہو آپ کا اندر سے مند کڑوات بھر گیا ہو اپنی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھا تھا امریکہ میں دیکھا تھا آپ کے لڑکی کے لیے جب رشتہ دیکھا تو کہہے کے سڑھا سا ایک شرابی دیکھ رہے ہیں تو آ اندر سے آپ کے اندر کڑوات بھر گی ہو کہ میرے لڑکی کے لیے کیسا رشتہ دیکھ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے آج انسان ہے ہر ترے ترے سے کسی نے کسی کڑوات سے بھرا ہوا ہے لیکن اگر آج آپ کسی کڑوے پن سے بھرے ہوئے ہیں میں کہنا ہوں کہ مٹھاں سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے گھتی کو ماف کرنا اور پراتھ نہ کرنا ہے پرمیشن سے پوچھنا ہے انسان پر بھروسہ نہیں رکھنا کیونکہ داؤ جانتا تھا انسان پر بھروسہ رکھتا ہے وہ شراب پیتا ہے لیکن جو پرمیشن پر بھروسہ رکھتا ہے وہ آج رات آششیت ہونے والا ایسہ مسیح کے نام میں جو آمین بولنے ہیں آششیت ہو رہے آج آزاد ہو جاؤ آششیت ہو جاؤ آج کتنے لوگوں کو پتہ ہے کرونا میں کچھ لوگ فوراں کے اندر اسے انڈیا کے اندر آئے تھے آئے تھے کہ نہیں ایک لیڈیز کو میں جانتا ہوں وہ یوکے سے یہاں پر آئی کرونا سے پہلے اس عورت نے کیا کیا دو ہزار اٹھارہ میں ایک لیڈیز کی حالت کو دکھا اور اس کی بیٹی کو وہ باہر لے گئی فوراں اس نے کہا چل اس کے گھر میں آششی آئیں گی وہ بہت گریب تھے اس کی بیٹی کو وہ باہر لے گئی اس نے پڑھایا لکھایا بڑھا کیا اس کو اور بہت کچھ کچھ کافی سمیے سے اس کو لے کر گئی جب وہ دو ہزار انیس بیس کے قریب جب وہ آئی انڈیا کے دربیس میں توسیس میں لوگ ڈاؤن ہو گیا اور جب وہ کرونا کا پروبلم آیا اس کے رشتداروں نے اس کو گھر میں نیگو سنے دیا اور جس اس نے کہا میں ہیلپ مانگ کیوں سے جس لڑکی نے جس لڑکی کو میں فوراں لے گئی پریبار کے گھر میں رکھتی ہوں اتنی بڑی امیر خاندان کی عورت وہ اس چھوٹے سے جھگی جھو بڑی میں رہنا پسند کیا وہ وہاں جاری تھی لیکن ان لوگوں نے بھی اس کو رستہ نہیں دیا ان لوگوں نے بھی اس کے اندر نفرت بھر گی اس نے کہا ارے کرونا کے ٹائم میں میں نے تو اس کی بچوں کو ودیش لے کر گئی لیکن کہے کہ اس نے میری مدد نہیں کیا جب وہ میرے سے ملے اور انہوں نے کہا کہ پادری صاحب ہم نے دیکھ لیا دنیا میں سب لوگ چھوٹے ہیں سب لوگ بیمان ہیں وہ عورت بونے لگی وہ دکھے باز ہیں لوگ کری میں نے تنی پھلائی کیا تنی پھلائی کیا لیکن اس نے میری ایک بھی ہلک نہیں کیا کری کوئی بھی میرے کام نہیں آیا کری کہ ہمیں لوگوں کی سننا پڑا گورنمنٹ کی سننا پڑا کرے ہمیں کوئر ٹین میں رہنا پڑا ہمیں بہت پرابلم آئی کہتے لیکن میں نے آج خیسلہ کر دیا کہ میں انڈیا کی لوگوں کی کبھی مدد نہیں کروں گی کہتے بہت لوگ دوکھے باز ملتے ہیں مجھے کری میں اپنی لائف میں کبھی رشتہ داروں کی مدد نہیں کروں گی میں نے کہا یہی کارن ہے تیری کڑوہٹ کا کرے تیری کڑوہٹ کے کارن کرے آج بھی کرے تیرے اندر شگر کا لیول پرابر نہیں آیا وہ تھی ہاں صحیح بات ہے میں نے کہا آج ماف کر دے اس کو اور جیسے اس نے ماف کیا اگلے ہفتے میں کروں جو اس کو آپریشن رہنے تھا کیڈنیوں کا بھی کہ پویتر آدمہ نے کینسل کر دیا ایشو مسیح کے نام میں آپ کو وشواس کرنا ہے کہ آج اگر آپ کسی بات کے لئے کڑوہٹ پن سے بھرے بے ہو میں کہنا بے شک آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کیا یا نہیں کیا لیکن اگر آج آپ کہا انسان کو دیکھ کر نہیں کہا دعوت چاہتا تو کہا کہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن دعوت کے اندر یہ بات تھی کہا میرے ساتھ کہا انہوں نے بھلائی کیے نہیں کیے کیونکہ میری بھلائی انسان سے نہیں آج پرمیشور سے آنے والی ایشو مسیح کے نام میں انہوں نے اس کے لئے کھٹا کھوتا لیکن پرمیشور نے اس کو ماں سے نکال دیا اور اس کے بعد کہا دعوت میں کہا شاول کی جگہ راجہ بنا کر کھڑا کر دیا میں کہا شاول نے کہا بھلائی کے بدلے کہا بھلائی کیا اس کے ساتھ لیکن آج پرمیشور آپ لوگوں کو کھڑا ہے کہا مسیح کو کسی لئے بڑھایا گیا ہے کہا بے شک آپ کے ساتھ آپ نے بھلائی کیا لوگوں کے ساتھ لیکن پھر بھی ایک وقتی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہو لیکن کہا کڑوار سے کبھی نہ بھرنا اس کے لئے پرانتھ نہ کرنا کبھی نہ چھوٹنا آج آپ مٹھانس سے بھرے رہنا اس کے لئے میں کروں کہ ایسے وفتی کو پرمیشور کہا ایک دن چھنے گا اور اتحاس رچوائے گا اس کے ہاتھوں سے ایسے وفتی کے نام میں اگر ایسے ہاتھ رچنا ہے میں نے کہا اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھ لینا ہے کہ چاہے پرمیشور میری مدد کسی نے کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن میں کڑوار سے نہیں بھروں گا اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے میں کروں کہ یہاں پر کوئی بچہ بھی بٹھا ہے میں کروں آپ اس کی شکل دیکھ لو اگر اس کے اندر یہ گن ملے میں ایسے آدمیوں کے لئے پھوشہ مانی کرتا ہوں ایسے بچوں کے لئے پھوشہ مانی کرتا ہوں وہ پویتر آدمہ اس ہفتے کے بعد میں کروں ان کو نئے نئے سائن دکھائے گا نئے 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 آشیشہ ان کے لئے کھولے گا شبسی کے نام میں میں جب کرنال کے اندر تھا تو میرے پاس صرف بیس لوگ آتے تھے میرے چرچ میں اور میں نے اپنے ٹیم میمبروں کو بولا میں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں کہ بڑا سا وہ لگاتے ہیں کہ چرچ کی جگہ کے لئے ٹینٹ کھریدتے ہیں اور سیس میں میرے لوگوں نے بولا کہنا نئے نئے ٹینٹ کھریدنے کی جورت نہیں ہے ٹینٹ ہم کھرید دیں گے تو ایسے ہی بیکار میں رہیں گے ابھی تو لوگ بھی نہیں آتے اتنا لمبا چوڑا ٹینٹ کیا کھرید رہے ہیں میں نے کہا نئے پرمیشور مجھے بڑھانا چاہتا ہے لیکن انہوں نے میری بات پر وشواس نہیں کیا لیکن میں نے پرمیشور سے پوچھا دوبارہ پرمیشور نے کہا بیٹے ٹینٹ کھرید لے میں ترے چرچ کو بڑھانا چاہتا ہوں جتنا ٹینٹ تو لگائے گا اتنا ہی بڑھاؤں گا جتنا تو ٹینٹ چوڑا کرے گا اتنا میں اور چوڑا کر دوں گا آج آپ کے سوچنے کی بات ہے میں نے اپنی لائف کے اندر میں نے ان میمبروں کو دس بار کھار لیکن انہوں نے کہا پیسے نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے پرمیشور سے پوچھ لیا تو نے ہو ہی نہیں سکتا ایسے گلت پوچھ رہا ہے اسی سمیہ میں پھر پرمیشور کے پاس گیا پرمیشور نے مجھے کہا میں جو ہوں سو ہوں ہالیلویا کہنا میں کروں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں نے جب ٹینٹ کھریدا اور میں نے لگایا وہ بیس لوگوں میں سے پندرہ لوگ بھی نہیں آئے تھے ایک سنڈے پانچ لوگ بیٹھے تھے کہا رہے ہیں ہماری بات نہیں مانتا پادری کرجے میں رہے گا اور ہماری بھی ہماری بھی انسلٹ کرائے گا جب وہ سنڈے نہیں آئے اگلے سنڈے ایک آدمی آیا اس کو پیرلائز تھا اور وہ گاؤں کا سرپنچ تھا اور جب میں نے ہاتھ رکھا وہ کرسی چھوڑ کر چلنے لگا جیسی وہ چلا پورا گاؤں ٹریک بھر کر آ گیا ایک کام اور آیا اس کے پانی پت سے لگے سونی پت سے لوگ آنے لگے اور میرا چرچ بھر گیا میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ گفٹ ہے میرے اوپر جدر میں ہاتھ کرتا ہوں ادھر تمبو چھوڑے ہو جاتے ہیں شماسی کے نام میں آج بشواس کرنا ہے فرمیشور سے پوچھ کر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس چرچ کے اندر آتے ہیں آپ نے اپنے اندر فیانسل لے لے کہ آپ کی آشیش کیوں نہیں افتت چھوڑی ہو رہی کیوں کیونکہ آج بھی آپ کے اندر کوئی کوڑاپن بھرا ہوئے کئی لوگوں کے اندر میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر کوڑاپن بھرا ہوئے کہ میری ساس نے میرے کو کچھ نہیں دیا فرمیشور میں بھی معافی مانگتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کھہ رہے ہیں کہ ماما میرے ماما نے شادی میں مجھے اچھے پیسے نہیں دیے میرا بھات نہیں بھرا میرے کپڑے نہیں دیئے آپ کے اندر کوڑا پن ہے اگر آج آپ کے اندر کوئی کوڑا پن بھرا ہوا ہے گڑوات تھڑی ہوئی ہے کسی کارن سے کہ میں نے اسے مکان کے لیے ہیلپ مانگی تھی چٹھانی کو دے دیا میری ساتھ نے اس کو دے دیا میں کروں یہی کارن ہے کہ آپ مسیح میں آنے کے بعد بھائی کے بھائی ہیں اگر جو اس بات کو سوچ لے گا اس سوچ کو چوڑا کر لے گا میں کروں لکھ لو ہم شمانی کرتا ہوں اس کے لیے دو کمرے کا مکان چار میں بدلنے والا ہے شمسی کے نام میں آپ کو بشوانس کرنا اگر آج آپ پوٹی گاڑی پر آتے ہو کل بڑی گاڑی پر آوگے شمسی کے نام میں آپ کی فیکٹری چھوٹی ہوگی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دماغ چھوٹا ہوگا لیکن آج رات یہ فیصلہ کرو آپ اپنے دماغ کو چھوڑا کرو کہ پرمیشور جو تو کرے میں بھلائی کرتا رہوں گا اگر آج آپ بھلائی کرنے کے لیے تیار ہیں آج رات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آسیشیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں شمسی کے نام میں کل تم مٹھانس کو دیکھنے والے ہو شمسی کے نام میں اپنے پوٹی سے جگہوں چھوٹی مار کے دیکھو بولا اے کوڑے مٹھا بن جا اپنے پوٹی سے کو بولا اے کوڑے مٹھا بن جا دو عورتیں سوری تھی میں نے اس کو بولا کوڑی مٹھی ہو جا سارے بولا حالیلویہ آپ کو وشواس کرنا ہے فیصلہ لینا ہے دیکھو نرگمن 15 کے 26 میں کیا دکھا یہاں پر پرمیشور ان لوگوں کے اندر بیماریاں ڈال رہا تھا جو لوگ کہ رہے کڑوات سے بھرے ہوئے تھے جو لوگ کہ رہے کہ بولنے میں کڑکڑانے میں مضبوط تھے کڑکڑانے میں کڑکڑانے میں کہ رہے کڑکڑانے کڑکڑاتے رہتے چھوٹی باتوں میں پرمیشور نے کہا یادی تو اپنے پرمیشور یوہوہ کا وچن تن من سے سنے اور جو اس کی درستی میں ٹھیک ہے دھیان سے سننا میں بار بار کیوں کہ رہا ہوں دھیان سے سننا کیونکہ وہاں پر لکھا یوہوہ کا وچن اگر تن من سے سنے کہا ایک بھی بیماری تمہارے گھر نہیں بھیجوں گا یاد رکھنا سننے کے بعد ہی آپ کی بیماریاں ختم کہا یہاں لکھا اس کی درستی میں ٹھیک جو ٹھیک ہے کہا ایک بھی تیرے گھر پر نہ بھیجوں گا ماں پر لکھا ایک بھی تجھ پر نہ بھیجوں گا کیونکہ میں تمہارا چنگا کرنے والا پرمیشور ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں تاریخ کرو اس بچن کے لئے آپ سن رہے ہو کہ نہیں یہاں پر پرمیشور نے موسیٰ سے بات کیا موسیٰ کو کہا کہ اگر آج کہا تیرے لوگ کڑکڑانا بند کریں اگر تیرے لوگوں کو کچھ ملا یا نہیں ملا کسی نے بھلائی کیا یہ پھر بھی کہا اس کے ساتھ اگر برائی کر رہے ہیں اگر برائی کرنا بند کریں کہا یہ کڑکڑانا بند کریں یہ تیرے ساتھ برائی کر رہے ہیں کہا اگر یہ کڑکڑانا بند کریں تو ان سے جا کر کہہ دے کہا آج کے بعد کہا جو میرے مچن کو تن مند سے سنے گا کہا اس کے گھر میں ایک بھی بیماری نہیں بھیجوں گا یاد رکھنا میں کہا دو پیڑیاں کیا تین پیڑیاں جب تک زندر رہو گے شگر نہیں آئے گا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ پرمشور ہے کہا کہ ایک بھی ماری نہیں بھیجوں گا اگر آپ کے کسی نے بولا ہے ڈوکٹر نے کہ آپ کی کڑنی میں آپ کی نانی کو پرویلم تھا آپ کو بھی یہ کرس ہے آپ کو بھی ہوگا اگر بولا ہے آپ کے خاندان میں کینسر تھا آپ کو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو بول رہا ہے لیکن اگر آج آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ پرمشور آج سے میں موسا کی طرح پرمشور پیرے پیچھے چلوں گا بھلائی کے بدلے برائی نہیں کروں گا ہمیں ہمیشہ بھلائی کروں گا پرمشور میں کہاں اگر آپ کا بچہ انجیکشن لگاتا ہے شگر کے آج رات کے بعد تھتم ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے ایش مسیح کے نام میں آپ کو ہاتھ اٹھا کر کہنا آج ہٹھاؤ آج اپنے بچوں کے لیے ہاتھ کہ پرمشور آج چاہے مجھے کچھ ملے زندگی میں نہ ملے لیکن میرے بول تو کبھی کڑوے نہیں سنے گا میرے مو سے کبھی برائی نہیں سنے گا میرے مو سے کبھی بھی پرمشور اپنے خلاف کڑکڑا ہٹ کو نہیں سنے گا کہ تُو نے میرے لیے کیا کیا تُو میرے لیے کی کیتا قویت راتمہ میں آج کچھ کیتا ہے یا نہیں کیتا آپ کو کہ پرمشور لیکن ایک بات میں نے جان لی ہے کہ میں آج سے کڑکڑا ہوں گا نہیں پرمشور چاہے تُو بھلائی کرے نہ کرے لیکن میں جانتا ہوں یوہوہ بھلا پرمشور ہے بھلائیوں کو کرنے والا پرمشور ہے میں کہا رہا ہوں ایک دی آسیش چھپے گی نہیں آپ سے اس کا وائدہ ہے اس نے کہا موسیٰ اپنے لوگوں کو کھہ دے میں کہا رہا ہوں تیرے لوگ جس کام پر ہاتھ لگایا کریں گے آج سے آسیشت ہو جایا کریں گے اس موسیٰ کے نام میں کہ پرمشور ہے آپ کے لئے اگر آج آپ یہ فیصلہ لے رہی ہیں اس بچن کو سننے کے بعد میں کروں کیونکہ پرمشور نے کہا بچن کو سننے کے بعد انجل کام کرتے ہیں یاد رکھنا میں کلندر دیکھ رہا تھا تُو کی کتا میرے لئی او دیو چلکیا میں کلندر پر پڑھ رہا تھا کہ تُو کی کتا میرے لئی جد وچڑ گی جد پتا لگ جو گا تو میں پنجاب میں ایک بار چکر لگانے آیا تو میں نے گھر گھر میں کلندر دیکھا تھا کسی کے ٹرک پر لکھا تھا وہ میرے یاد نہیں آرہا لیکن ہاں بچھڑن بچھڑن کر دی جد وچڑوں گی پتا لگ جو گا ہاں اپا کینی کتا ترے لئی مطلب کی ایک لڑکا لڑکی کے بیچے بھاگتا کرا میں پتا ہے ایک پتی پتنی کے بیچے بھاگتا پتہ تنو پنجاب چکے نہیں کلندر دیکھا میں کینی کتا ترے لئی میں کینی کتا ترے لئی وہ میں نے کیا نہیں کیا ترے لئی لیکن آپ پھاگ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی کرنے کی جرد نہیں ہے آپ کو بتانے کی جرد نہیں ہے آپ نے جو پرمیشور میں پرشرف کیے پرمیشور حضرات آپ کے لوگوں کو بتانے والا ایشوہ وشی کے نام میں کرا بچھڑن بچھڑن کر دیئے کرا جد بچھڑیں گی پتا لگ جائے گا مجھے لیا آج رات وہ راجہ بننے والا ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا ہوں بہتے ہیں بچھوٹا لیکن میں کولیج کے بار لڑکیوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پکھی نہیں کیتتا تیرے لئی ہے میں کہہ بتانے کی جرت نہیں ہے لڑکی کو ہی پتا تُو کی کیتتا میرے لئی ہے آپ کو بتانی ہے آپ کو یشو کو بتانے کی جرت نہیں ہے اگر آپ نے پھلائی کیے اگر آپ ایمانداری سے چلیں آپ نے دوخہ نہیں دیا اپنی زندگی کندر کسی کو آپ نے اس بات کو سمجھ لیے آپ ابھی شک کے ساتھ جڑے ہیں ابھی شکت گرتی کے ساتھ جڑیں آپ ابھی شکت پلیس پر آتے ہیں آپ نے آگیا ماننا سیکھ لیا ہے آپ پرمیشور کے سامنے چھوٹ چھوٹی بانت کیلئے پوچھتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور کے سامنے میں کراؤں آج رات آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے پرمیشور میں نے تیرے لیے یہ کیا میں نے تیرے چرچ میں یہ کیا میں نے تیرے واغت رکھے پرمیشور آج رات میں کراؤں آئیک ہفتے کے بعد آپ کو بتانے والا ہے تو نے کیا کیا میرے لیے ایک ٹیسٹ بنی آئے گی آج رات امین ورنے والے میں کرا ہوں اس سال میں آپ کے بچے زیرو سے ہیرو بنیں گے آپ ہی اتحاص رچیں گے یاد رکھ رہے ہیں جو امین بول رہے ہیں آپ تیار ہیں کہ نہیں اپنے پڑوسی کو بولو ایک موڑے مٹھو جاؤ آج میں کرا ہوں مٹھا سے بھر جاؤ ایشو مسیح کے نام میں آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمیشور کا دھنے بات کریں اور چی سے میں کہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اپنے بچوں کے لیے آج بولنا سٹارٹ کرو پانگو پرمیشور سے آج کہوں پرمیشور ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے بھی کسی کو توکھا دیا ہو کسی نے آپ کو توکھا دیا ہو ہو سکتا ہے لیکن آج بھلائی کرنے کا فیصلہ اگر آپ نے لیے میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ وہ جلدی سٹینڈ دینے والے ہیں ان کے گھر میں بڑے بڑے بزنس کھڑے ہوں گے شوہسی کے نام میں اگر آپ نے بھلائی کیا آپ کے بعد آپ نے بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کیا سکتا لیکن اگر آپ نے کہہ کہ آپ نے بھلائی 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 اپنے اندر دماغ میں ڈال لیے کہ پرمیشور میرے لیے چاہے کچھ ہو نہ ہو لیکن میں کڑوہٹ کو اپنے اندر سے آج ختم کرتا ہوں بولو آہ میں کڑوہٹ کو ختم کرتا ہوں بولو میں آج ایک بار نہیں دو بار پرمیشور سے پوچھ کر بتا رہا ہوں آپ کو جتنے پریٹ آور پر فون کرتے ہیں میں کر رہا ہوں ان کے بچے گوڈ نیوز کی خبر سننے والے ہیں جو لوگ صبح اٹھ کر کر اگر آپ کو کچھ نہ ملے آپ نے فینسلہ لے لیا ہے کہ پرمیشور میں تو سے پوچھیں بغیر گھر سے بار نہیں نکلوں گا میں کڑکڑا ہوں گا نہیں آج سے میری بول کوڑے نہیں ہوں گے آج سے میرا من کوڑا نہیں ہوگا میں بائبل کے لیے مٹھاس رکھوں گا اپنے اندر پڑھنے کے لیے میں چر چانے کے لیے کوڑا نہیں ہوں گا میں چر چانے کے لیے مٹھاس رکھوں گا میں کہنا آپ کے خرمے چھے کھڑے ہوں گے چھے میمبر ہوں گے چھے کے چھے کا بینک بیلنس کھڑے گا عیشو مسیح کے نام میں یہ بھوشیوانی ہیں دوہزار تئیس آپ کا ہوگا عیشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تاریف کریں گے ایشو مسیح کے نام میں کتنے لوگ تیار ہیں آج کتنے لوگ آج کڑوا پن سے باہر آنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں اسی سمیں پرمیشور کو کھو کہ پرمیشور میں کڑوے پن میں نہیں رہنا چاہتا آپ کو ایک گوڈ نیوز ملے گا چرچ میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو مٹھانس اپائے پرمیشور کا کہ جب آپ سنڈے چرچ آتے ہیں یہ اپائے کہ جب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ پرمیشور کو رشیف کر رہے ہیں آج پرمیشور آپ کی زندگیوں میں میرا ہی کل کر رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں میں وشوانس کرتا ہوں پویتراتما جی آج جتنے لوگوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پویتراتما جی دعا مانگئے میرے پتا پرمیشور ان کے لئے بنتی کرتا ہوں کہ پویتراتما جب یہ گھر جائیں میرے پتا ان کے گھر میں جو بھی چیز کھاری ہے جو بھی پانسپورٹ ان کو کھارا لگ رہا ہے جو بھی جوب ان کو فارم کھارا لگ رہا ہے جو بھی کوئی کڑوا ہے پویتراتما جام پر بھی ان کے لئے پونٹیں کڑوی ہیں ان کے اندر مٹاس آجائے ایشو مسیح کے نام میں ایک بڑی ہیلنگ آئے ایشو مسیح کے نام میں ایک بڑی جوب ان کے ہاتھ لگنے پھائے بڑے بڑے کام آنے پھائیں جب یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس مرحب Ethel Caitlin س sovereign نشاعر گفٹ ملنے پڑے ہولی سپیٹ کا گفٹ غلو ایشو مسیح کے نام میں بڑے بڑے نیرے عکل ہوتے دیکھیں ایشو مسیح کے نام میں آج سے ان کے بھر جائیں ایشو مسیح کے نام میں آج سے ان کے زیادہ سکا آج جائیں ایشو مسیح کے نام میں آج سے اداسی اس کے چہرے سے چلی جائیں ایشو مسیح کے نام میں میرے پربو ان کے گھر میں مٹھانس آنے پاہیشو کے نام میں بولو آمین کتنے لوگ مشوانس کر رہے ہیں آج مٹھانس آئی گی مشوانس کر رہے ہو آج مٹھانس آئی گی آپ کے گھر تیار ہو کے نہیں یہ دو جن کھڑو جو جس نے وائٹ وائٹ ڈال دی ہے دو جن دیکھو وائٹ وائٹ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو تینوں اور تم نہیں جانتے ہو دیکھو کان سے ہے اور تم یوپی دیکھو آپ کے اندر ایک جیسی ڈرس ڈال دی ہے آپ نے وائٹ کلر کی آپ کے اندر آپ دونوں بھائیوں دونوں بھائیوں آگیا جس کی برابر میں میں دیکھ رہا تھا ایک مکان میں دیکھ رہا ہوں ایک مکان ایک اتنا ہے اور ایک اتنا اونچ ہے بٹھاس نہیں آرہی ہے ایک کے گھر میں اتنا ہے ایک کے گھر میں اتنا ہے سن رہے کی نہیں مطلب برکت کہہ رہا ہوں فائنینس کہہ رہا ہوں آپ کی ایسے تاؤں چچوں میں چل رہا ہے ایک بڑا امیر ہے تو امیر ہو رہا ہے ایک گریب ہو رہا تو گریب ہو رہا ہے ایک ڈاؤن ہو رہا تو ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن مجھے اماز آ رہی ہے مہندر مہندر کیا نام ہے مہندر مہندر سنو 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 مہندر سنو تُو اپنے گھر میں